قصص الانبیاء حضرت حود علیہ السلام محترم ناظرین زیر نظر ویڈیو میں ذکر ہو رہا ہے حضرت حود علیہ السلام کا جن کی ابتدائی ویڈیو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں حضرت حود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے اس قوم کے گمراہ لوگ اگرچہ بتپرست مشرق تھے لیکن قدیم اقوام کے لوگوں میں بھی یہ روایت رائج تھی کہ جب کبھی ان پر کوئی اچانک اور بہت بڑی افتادان پڑتی تو ان میں سے سرکردہ لوگ اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے بیت اللہ شریف کا رخ کرتے اور اس ناگہانی مصیبت کو ٹالنے کے لیے خدا واحد کی غیبی قوت کے آگے فریاد کناہ ہوتے یہ بلا ٹل جاتی تو وہ پھر پتھر کے معبودوں کی طرف رجوع کر لیتے جب قوم عاد پر حضرت حود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کا بھی کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنے قفریہ حرکتوں سے باز نہ آئی تو اس سرکشی اور ہٹ دھرمی کی پاداش میں خوشک سالی اور قہد کے عذاب نے انہیں آن گھیرا تو اس قوم کے مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ستر افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا تب قوم عمالیق کے سردار معاویہ بن بکر نے اس وفد کا استقبال کیا اور اسے اپنے یہاں ٹھہرایا اس کی اس وقت مکہ مکرمہ پر عملداری تھی اس کا ذکر ہم گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں اب آگے کا حال ملاحظہ کیجئے دوستو تلہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تلہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ تئیس میں قصد تبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں دو افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت حود علیہ السلام کے پیروکار تھے غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے معاویہ نے ان کے اعزاز میں رقص و سرود کی محفل کا احتمام کیا اور تقریباً ایک ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محفل میں مدہوش رہے جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کروائی جس پر وفد کو ہوش آیا تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت حود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آو لیکن وہ نہ مانے وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تین رنگوں کے بادل بھیج دیئے جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی اپنے اور اپنے قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور عبر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوشک سالی ختم ہو جائے گی چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانا شروع کر دیں لیکن حضرت حود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عذابِ الٰہی ہے لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا نہیں بلکہ دراصل یہ عبر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا توفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا مگر انہوں نے تو اپنے نبی کی بات نام ماننے کی گویا قسم کھا رکھی تھی قرآن پاک میں ان لوگوں کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جب قومِ آدھ نے اس عذاب کو بصورتِ بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا سورة الحاقہ میں اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا آندھی نے خطاکاروں میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی غاروں کے اندر پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں گھروں محلات اور قلوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم آدھ ہلاک کی گئی اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور اموال کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی صحیح مسلم اللہ تعالیٰ نے اس خافناک آندھی سے حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قامعاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیح ہو اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت حود علیہ السلام کے نام پر سورہ حود ہے قرآن پاک کے گیارمے پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ ایک سو تئیس آیات اور دس رکوعات پر مشتمل ہے سورہ حود مکی ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے اروج پر تھا چنانچہ سورہ حود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تقزیب کر کے قہرِ الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی سورہ حود میں سات پیغمبروں کی قصص و واقعات درج ہیں لیکن اس سورت کو حضرت حود علیہ السلام کے نام سے منصوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کے قصے اور قومعات پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے الحاکم اور ترمزی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بوڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورہ حود نے بوڑا کر دیا بعض روایات میں سورہ حود کے ساتھ سورہ واقعہ مرسلات انبیاء اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے قبیلہ آدھ کا نسب یوں ہے قرآن کریم میں سترہ سے زیادہ مقامات پر حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم آدھ کا تذکرہ آیا ہے ابن خلدون کے مطابق حضرت حود علیہ السلام کا سلسل نسب یوں ہے حود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد اکبر عاد ایک عرب قبیلہ گزرا ہے جو احقاف میں آباد تھا احقاف ریت کے ٹیلوں والے علاقے کو کہا جاتا ہے یہ علاقہ یمن میں تھا جو امان اور حضر موت کے درمیان ہے قرآن کریم میں ان کے یہ حالات آئے ہیں نمبر ایک عاد عرب تھے اور احقاف کے باشندے تھے سورہ احقاف آیت اکیس نمبر دو یہ لوگ بڑے قد و قامت کے مالک تھے سورہ آراف آیت انتر نمبر تین بہت زیادہ طاقتور تھے اسی قوت و طاقت نے انہیں سرکش اور گھمنڈی بنا دیا تھا سورہ فصلت آیت پندرہ نمبر چار کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے نمبر پانچ بت پرست اور مشرک تھے سورہ آراف آیت پینسٹھ نمبر چھے خیمے ہونے کے باوجود ہر انچائی پر مضبوط محل بناتے اور اس پر فخر کرتے گویا مال و دولت کو بیکار میں ضائع کرتے سورہ شعارہ آیت ایک سو اٹھائیس تا ایک سو انتیس اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے آدھ کے ساتھ کیا سلوک کیا اس اونچے ستونوں والی قوم عرم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی یہ قوم بڑی زوراور قوی الجسہ ستونوں کی طرح طویل القام